کسی نرم چیز پر نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روح سے مکروح تصور کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بخاری کی متفرک احادیث میں یہ حوالہ نظر آتا ہے جس کو لوگ اکثر جواز بناتے ہیں گدے یا کسی اور میٹرس وغیرہ پر نماز پڑھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور بھی امہات المومنین کے حجرات میں تحجد کی نماز اپنے بستر پر ادا کرتے میں نظر آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بستر کی جانب لیٹی تھی اور میرے پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ پر ہوتے اور جب آپ سجدہ کرنے کے لیے جاتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے اور میں پاؤں سمیٹ لیتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے تو میں اپنے پاؤں پھر دراز کر لیتی اور اس کو جواز بنا کے کچھ لوگ یہ تصور اختیار کرتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں اپنے بستر پر نماز ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پھر کسی بھی نرم گدے یا کسی میٹرس وغیرہ پر نماز ادا کی جا سکتی ہے حالانکہ معاملہ ایسا نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر مبارک تھا وہ بالکل ایک سخت قیفیت میں نظر آتا ہے وہ ایک کمبل کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا اور آپ جس زوجہ محترمہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے گے یعنی جن کی بھی باری ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمبل آپ کے ساتھ وہیں لے جایا جاتا اور وہ دہرا کر کے بچھایا جاتا تھا آپ خودی اس چیز سے احساس آپ کو ہوگا کہ جب دہرا کمبل ایک پتلا سا کمبل جب دہرا کیا جائے اور زمین پر بچھایا جائے تو وہ بستر نرم نہیں ہوتا ہے وہ بستر سخت ہی رہتا ہے حضرت عمیس علمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے جب ان کی باری تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں تشریف فرما تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال کر کے اس کمبل کو دو کی بجائے چار تہوں میں لگا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوئے اور آپ نے اس کمبل کے نرم ہونے کی وجہ پوچھی بستر کے نرم ہونے کی وجہ پوچھی تو حضرت عمیس علمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بتائی کہ آپ کے جس میں مبارک کا اور ان کے آرام کا خیال مد نظر رکھتے ہوئے اس بستر کی تہہ کو دورہ کر دیا گیا تھا تو آپ نے اسے منع فرمایا تو یہاں سے جواز واضح طور پر نکلتا ہے کہ آپ نے ایک تو نرم بستر کو ناپسند فرمایا اور دوسرا نماز جو ہے وہ واضح طور پر کسی نرم جگہ پر سجدہ کرنا یہ نماز میں اکثر حدیث کی روح سے بھی مکرو تصور کیا جائے گا